دوسرے بچوں کی طرح میرے پتر دے رواندہ انتظار نہ کر دی ربی کہ روشی تے میں دودھ پلاسا برمایا یہ اپنے لیے میں پھر جب اللہ عقیدہ کا کہہ رہا ہوں میرا ربی اپنے لیے بنیے پہ رونے کے لیے آیا ہی نہیں وہ رونے آیا ہے تو اپنی امت کے درد میں رونے حضور تو اپنی امت کے لیے روئے حضور اپنی امت کے پیار میں روئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی پیار میں روئے حسنین کریمین کی قربانیوں کی وجہ سے روئے میرا نبی اپنی خاطر نہیں روئے اپنی خاطر نہ رونے والا اور امت کی خاطر دعائیں کرنے والا اور بھرائی چانے والا میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا طبعی حاجات یہ لفظ ہے میں اس پنوزات نہیں کرنا چاہتا حضب کے طرح طبعی حاجات کے ٹیم بتائے فرمایا ان میں بھی دویاں بچے ہیں طرح نہ کریں اے باہ میں چار مینے دے یا چھے مینے دے پردہ کر کے طبعی حاجات کرامی تے دے آئے ٹائم میں نہیں اے بے ٹیمہ کوئی کام نہیں کرتا کوئی اور پھر اے نہیں ہے کہ یہ چار مینے کے بچہ ہے اس کا یوں ہی سطر کھول دیں پردہ کرنا ہے یہ باپرد سب سے پڑھ کر کوئی باہیا دنیا میں شخص آیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ اب یہ باتیں سننے کے بعد یہ بی بی لے گئی تائف میں جب یہ گئی نا تو بزرگ فرماتے ہیں کتابوں والے سیرت والے کہ آپ کے جانے سے تائف میں بہار آ گئی کیا ہوا وہاں جو اٹنیاں تھی وہ دو دو بچے دینے لگتی جو بکریاں تھی وہ دو دو بچے دینے لگتی یعنی ان کے مال میں اموال میں جان میں برکت آ گئی خیر آ گئی وہاں کی فضاء بدل گئی میں مخصد جملے کہنا چاہتا ہوں دو سال کے بعد اس نے اپنی جب بندت اور پیریلے مکمل کر لیا حضور کی وجہ سے بہاریں ہیں حضور کی وجہ سے نظاریں ہیں حضور کی وجہ سے رہتیں ہیں حضور کی وجہ سے رونکیں ہیں حضور کی وجہ سے مال و منال میں قسرت ہے حضور کی وجہ سے یہاں رحمتیں برکتیں نعمتیں برس رہی تھی تو جب آمنہ بی بی کی تیاری ہوئی کہ میری بندت اور ساتھ پوری ہو گئی تو میں اس کو لے جاؤں اور میں اپنے احمد آمنہ بی بی کے سفرد کر رہا ہوں تو جب وہ ارادہ بنانے لگی تو محلے کی عورتیں آ گئی کہ حلیمہ کوئی بہانہ بڑا تو محمد نو جان ورنہ دے کہ کوئی در تو رہ رہا ہے میرا نبی فیض سارا محلہ اٹھا رہا ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی بہانہ بنا کوئی بہانہ بنا اس بچے کو نہ جانے دے کہیں کیسا بہانہ بنا کیا کروں میں کہا نہیں نہیں اس کی وجہ سے تو یہاں بہاریں آئیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ بچہ ہم سے چلا جائے تو میرے بھائی حلیمہ کہتی کوئی وجہ نہیں ہے منت ترلہ کروں گی بڑے لوگ ہیں محمد کی ماں ہیں اس کے دل میں منت ترلہ کروں گی کوئی صورت بن گئی تو ٹھیک ہے وگرنہ ایسا میں ٹھہرا نہیں سکتی مرے دوستو اب جب یہ اپنا بی بی کے پاس لے کر آئی حلیمہ بی بی ساڑے سونے نبی پاک حضور خوش ہوں حضور اپنی ماں سے چھمٹے ہیں تو میرے نبی کی ماں کہتے ہیں حلیمہ ایک خیال نہ کریں بہی کہ اس کا باپ دنیا سے فوت ہو گیا ہے اور یہ یتیم بچہ ہے ایسا خیال نہ کرنا تو اج تے نمو منگا انام دیتا جائے گا جو تجھے دیا جائے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرز سے دے دیں میں پجابی پیاس جو دل کر دی جو مانگ لے آئے آئے کیا قسمت والی بی بی ہے خدا انہی اس کو کتنا شان بخشا کہ امہ جی نے کہا جو دل چاہتا ہے مانگ لے میں کہہ دیکھے دیکھے حران ہو نا جس کی ماں کا یہ درجہ ہے اس حضور کی نسبت سے جو درجہ ملا ہے تو حضور کا مقام مرتبہ کون سمجھے کون سمجھے تو فرمایا مان اونٹ چاہیں یہ مثال دے رہا آپ نے ایسے لغنی کہے جو مانگنا ہے مانگ لے اپنی مرضی کا مانگ لے اچھا علیمہ بڑی تڑبی اے تو کم بردب ہے مجھے ایک شریعت آ رہا ہے میں پڑے لکھے لوگوں کے لیے آف کرتا ہوں اس کا تریمہ بات میں سنا دوں گا مشرف گرچے شد جامی زی لطف مشرف گرچے شد جامی زی لطف خدایا ایک کرم بارے دگر کن یہ ہماری بولی نہیں ہے اس لئے آپ پورے لطف اندول نہیں ہو سکے اس کو میں پیر میرے رشاہ کی زبان میں کہہ دوں اِنہ سکھ دیاں تے کرلانیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اتے بردیاں مفتو ویگاندیاں تے شالہ وطوی آمین اِنہ سکھ دیاں تے اِنہ سکھ دیاں تے جب وہ اس نے کہا حضور میں گیڑھا بھی منگلے سن تُسی دے چھوڑ سو یہ حلیمہ کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا ماں سلط ماں شیطان جو تُو چاہتی ہے ماں دیکھو خدا کیسا انتظام کرتا ہے ماں کیا چاہتی ہے وہ کہہ رہے جو رہا کچھ میں مقصد تُسی دے چھوڑ سو تے حضور دی واردہ نے کہا کیا سچے لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں میں حیران ہو رہا ہوں میں جب پڑھتا ہوں انہوں کو اٹھتا ہوں آپ نے فرمایا وہ چیز میرے پاس ہوگی تو میں دے دوں وہ چیز میرے پاس ہوگی تو میں دے دوں اس نے دو تیر مرتبہ یہی جملے دوروائے حضور مانگلہ ماں وہ کہتے مانگلہ حضور مانگلو مانگلے آئے آئے مانگلو فرمایا مانگلے تو اب کیا کہا حلیمہ نے حلیمہ نے کہا میں اور کچھ نہیں لیتی اما دے دے تو مجھے یہی محمد دے دے والی محمد رحمت تھی پورے جوش پر اور وہ بھی نہ تھی کچھ بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر اور وہ بھی نہ تھی کچھ بے خبر ان سے انہیں کو مانگ کر اچھی رہی منگلتی تیرے تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگلتا تیرا لیمہ نے کہا بس یہ دے دے اچھا وعدہ ہو چکا تھا اور آج کی اما نے کہا فرمایا لیمہ بڑا بڑا مطالبہ کیتے ہیں کیتے جا کے تو سوال کیتا ہے لیکن بڑا وعدہ ہے فرمایا اتن مر محمد دو سال واسطے دیتا یہ دو سال میں لے کے آگے ہیں یہ دو سال یہ حضور چار سال رہے تائف میں حالانکہ دودھ کا زمانہ دو خالقہ ہے یہ مان کروے آئے ہیں اے اگر مگنا ہے تو رب کلو بھی محمد مگیا ہے حضور مانگو پیارے پیغمبر مانگو حضور کی محبت مانگو حضور کا لطف مانگو میرے ساتھیوں حضور نے حضور کی والدہ نہیں اتنا فرمایا علی ماں لے جاؤ لیکن نا مر تھائیں لائے کہ بھائے نا روی میں بھولی پیاؤنا لائے کہ بھائے نا روی میں کدھی کدھی محمد ملا ہو جائے کریں مکہ آنکھ ہے نا میں ملا جائے کریں میں مجی پہنی آئے تھے چیرے بکھانا آستے اے ماما ہی مجی دیا نا چیرے بکھانا آستے انسلام بھوٹا عزیز کہہ رہے آئی کہ اب تو تو کون پیار کرے گا اماں والا بیٹھتنا بیٹھا فاتح خانی کر رہا ہے تو کہہ رہا تھا تو کون کرے گا اماں والا پیار اچھا کی طرف آ کر میں نے بھی اس کا سرچومہ جان پوجھ کر چومہ اس کو صدمہ تھا نا جب میں مدت میں اس کا سرچومہ اور میں نے لفظ کہے میں نے کہا میں وہ تو پیار نہیں دے سکتا لیکن یہ ایسا ہی سمجھ لینا جیسے یہ ماں کا پیار ہے لیکن یہ نہیں ملے گا یہ بازار میں نہیں ملے گا یہ نہیں ملے گا لیکن ملے گا